اسلام کلاس اسے کاسم اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے ورڈ پیس کا جو ٹریننگ اس کو سٹارٹ کیا تھا لاسٹ لیکچر میں ہم یہ دیکھ چکے تھے کہ ورڈ پیس کو ہم نے انسٹال کس طرح سے کرنا ہے سرور کس طرح سے انسٹال ہوگا اور وٹیور جس نے اب تک جو ہے ورڈ پیس کو انسٹال نہیں کیا وہ اپنے پی سی لیپ ٹاپ میں انسٹال کر لیں تاکہ ہم آگے اپنا جو ٹریننگ کا کورس ہے ورڈ پیس کا اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں ٹھیک ہے آج سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا ٹولز ہوتے ہیں ورڈ پیس کے اور کس طرح سے ٹولز ورڈ کرتے ہیں اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے ہم لوگوں نے ایک پیج بھی اوپن کر لیا تھا لاغ ان کر کے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گے اس طرح کا ہمارے پاس ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیش بورڈ ہے اسی طرح سے آپ یوٹیوبر اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اس پر بھی آپ کے پاس ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے جس پر آپ کے پاس ساری چیزیں دیئے ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں ویلکم ٹو ورڈ پیس اب آپ جو ہے ورڈ پیس پر آ چکے ہیں اسی پر آپ ویب سیٹس اور بلاغ بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کسٹومائز یور سائٹ یہاں سے آپ کسٹومائز کر سکتے ہیں اسے ٹھیک ہو گیا ڈیش ایر اس میں کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا لکھتا ہے necks step write your first blog post یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس پر کلک کر کے آپ کوئی بلاغ پر پوز ڈالنیا ہے آپ کوئی بلاغ بنائیا ہے اور آپ اسے پوز ڈالنا چاہتے ہیں اس پر آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈیش ایڈ اے امی اتیس پر اے اہ باوٹ پیج ایڈ کر سکتے ہیں ایک جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے پیج ہوتے ہیں اور وہ پیج آپ کے پاس آب آوٹ کا پیج بھی ہو سکتا ہے کونٹیکٹ ایکس کا پیج ہو سکتا ہے اور کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جس کے بلوکس کے پیج بھی ہوتے ہیں ایک ہوم کا پیج ہوتا ہے ٹھیک ہوگا ایک سرویسز کا پیج ہوتا ہے ٹاپ پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس آف پیجی آپ کو دکھائے ہوگئے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا تو یہاں سے کیا کر سکتے ہیں آپ آب آوٹ کا پیج یہاں سے صرف آب آوٹ کا پیج آئیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ سیٹ یور ہوم پیج یہاں سے آپ ہوم کا پیج سیٹ کر سکتے ہیں ویو سیٹ ہے اور یہاں سے اپنی جو آپ کی سائٹ ہے اس کو ویو کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کلک کریں گا اور جو آپ اپنے آپ نے جو سائٹ بنائی ہے اپنی جو ویب سائٹ بنائی ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ یا بلوکس کے دو پارس ہوتے ہیں ایک بیک اینڈ ہوتا ہے اور ایک فرنٹ اینڈ ہوتا ہے بیک اینڈ بیک اینڈ وہ اینڈ ہوتا ہے جو کہ آپ جس کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں بیک اینڈ سے آپ جو چیزیں ڈیزائن کریں گے فرنٹ اینڈ پہ آپ کو وہی چیز دیکھئی فرنٹ اینڈ مطلب کیا فرنٹ اینڈ کہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ پنجاب گروپ کالیجز اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ دے سکتے ہیں یہ میرے پاس کیا ہے اس نام فرنٹ اینڈ ہے جو میرے سامنے شو ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہوتا ہے فرنٹ اینڈ ویب سائٹ اور میں ویب سائٹ کا دوبارہ میں بیک اینڈ پہ جانا چاہتا ہوں تو میں اسی دوبارہ پہ اس پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں کیا کر لوں گا ادھر سے اپنا بیک اینڈ کروں گا بیک اینڈ مطلب اس کو میں ڈیزائن کروں بیک اینڈ میں کیا کرتے ہیں آپ ڈیزائن کرتے جاتے ہیں اور آپ کی جو ویب سائٹ کو آٹومیٹکلی کیا ہوتی جاتی ہے جو فرنٹ اینڈ اس کا پیج سیٹ ہوتا جاتا ہے خود بخود ٹھیک ہو گیا یعنی آپ کو بیک اینڈ بنانے کی ضرورت ہے فرنٹ اینڈ آپ کی بیک اینڈ جو آپ بنائیں گے وہ آپ کا فرنٹ اینڈ خود بخود ڈیزائن ہوتا جائے گا یہ بات آپ کو کلیر ہو گئی اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہم ساری سارا چیزیں دیکھیں گے یہ ہوتے ہیں کہ ویژیٹس کے ہوتے ہیں مینیوز کے ہوتے ہیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں ایک گلانس پہ اٹ اگلانس اٹ اگلانس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی پوسٹ بنائی صوری کوئی آپ نے بلوگ بنائی ہے یا کوئی آپ نے بیپ سائٹ بنائی ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس پر کتنی پوسٹ کتنے پیجیز یا کتنے کومنٹس آئے ہیں وہ یہاں پر آپ کو شو ہوں گے جیسے کہ یوٹیوب پر اگر ایک یوٹیوب ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے پاس ایک پیج ہوتا ہے وہاں پر سارا شور ہوتا ہے کہ بھئی اس نے جو جو ویڈیو ڈالی ہے اس پر کتنے کومنٹس آگئے ہیں کتنے لائکس آگئے ہیں ٹھیک ہو گیا کتنے سبسکرائبز آگئے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک پیج ہے آپ نے کوئی بھی کوئی بلوگ بنائی ہے اب آپ اس پر فور ایزمپل ابھی اس اس کے اوپر آپ کے پاس یہ دیکھیں ایک سیمپل کا پیج بھی ہے ٹھیک ہو گئی یہ ایک سیمپل کا پیج بھی ہے ایک پیج بھی ہے ایک کومنٹ بھی آیا ہوا ہے اس پر کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ورڈ پیس والوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کومنٹ بھی آیا ہوا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا اور آپ کے پاس اتنا سے ایک پیج بھی ہے اور دوسری بات ہم دوبارہ جاتے ہیں واپس اور اس میں لکھا ہوا ہے ون پوسٹ یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک پوسٹ بھی ایڈ ہے اس کے اندر اور ایک پوسٹ بھی ہوگی ہیلو ورلڈ کے نام سے وہ بھی دکھا دے تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے ایک پوسٹ ہے ہیلو ورلڈ کے نام سے جو کہ ایک پوسٹ ہے یعنی جو جو آپ پوسٹ یہاں پر کومنٹس ایڈ ہوتے جائیں گے آپ کیا کرتے جائیں گے یہ آپ کو سارا شو کہاں پر ہوگا ادھر ایٹا گلانس میں شو ہوتا جائے گا اس کے بعد یہ ایکٹیویٹیز مطلب کہ جو آپ نے ریسنٹلی پبلش کیا ہے کوئی بھی یہ دیکھیں گے ہیلو ورلڈ اب اس میں ریسنٹلی پبلش ہوا ہے جو پوسٹ ہے وہ یہ آٹومیٹکلی آپ کے ورڈپریس خود ہی ڈال دیتا ہے پوسٹ ایک پوسٹ ڈال دیتا ہے ایک کومنٹ ڈال دیتا ہے اور ایک پیج بنا دیتا ہے آٹومیٹکلی ورڈپریس آپ کو بنا کے دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بعد میں آپ چینجنگ کرتے ہیں ہوں اس خود سے اب ریسنٹلی پبلش مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ہیلو ورلڈ کا ایک جو ہیلو ورلڈ کی ایک پوسٹ آپ کے پاس ریسنٹلی پبلش ہوئی بھی ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ کر رہا ہے ایکٹیویٹی کے اندر اسی طرح اس سے آپ کے پاس ریسنٹ کومنٹس میں آپ کو کوئی کومنٹ دیا ہوا ہے اور یہاں سے آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کومنٹ شو کر رہا ہے یہاں سے آپ اپنا کومنٹ دیڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو ٹریش کر دیں ریپلائے کر دیں ایڈیٹ کر رہے ہیں انہم آنگی کیactus اب آپ کی مرضی ہے آپ نے ویو کرنے ویو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں سےctureش کر نیا اس کہ یہاں سے رہے کر تریش کرک کر دیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو یہ جو تریش دوبارہ واپس بھی لے لے کے آ سکتے ہیں اس کو انجیں یہ تریش یہ دیکھیں ہم نے تریش کیا تھا یہ دوبارہ واپس آ چکے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے quick draft quick draft کے اندر کیا ہوتا ہے آپ نے for example میں example لیتا ہوں اگر ہم text messages کی بات کریں موبائل کے اندر text messages مطلب کہ اگر ہم کوئی بھی message type کر رہے ہیں ٹھیک ہوگا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ message جو ہم تھوڑے دیر بعد send کریں گے بظاہر یہ ہے کہ آپ اس کو سارے message delete کر دیں آپ اس کو کہاں save کر دیتے ہیں draft folder میں save کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کوئی post write down کرتے ہیں کوئی آپ نے title دیا کوئی post لکھنے لگے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ابھی جو post ہے for example میں نے یہاں پر write down کر دی ہے اور بعد میں جو ہے میں اس post کے اندر اور چیزیں edit کر دوں گا ٹھیک ہوگا میں اس کے اندر اور چیزیں edit کر دوں گا تو آپ کیا کر سکتے ہو اس post کو delete کرنے کے بجائے آپ اس کو draft میں save کر سکتے ہیں اس طرح آپ کی time save ہوگا بار بار بنانے سے اس لیے اندر آپ changing کر سکتے ہو یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے ہوتی یہ جو start میں ہمیں یہ میرے ریس کو یہاں سے یہاں سے جا کر دیتے ہیں dismiss کر دیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس drag اچھا یہ wordpress events and news یہاں پر آپ کے پاس events آتے رہتے ہیں wordpress کے کوئی بھی event ہوتا ہے کوئی بھی news آنی ہوتی وہاں پر یہ آپ کو یہاں پر show ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو drag and drop کر کے set بھی کر سکتے ہیں اپنے اپنے مطابق جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جیسے کہ میں اس کو set کر دیتے ہیں اس کو آپ اپنے مطابق set کر سکتے ہیں اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو تین پیجی سے ہی مجھے show نہ ہوں بالکل بھی نہیں ان میں سے یا تو یہ at a glance show نہ ہو یا activity show نہ ہو تو آپ کیا کریں یہ سکرین option کا button نظر آ رہا آپ کو tab نظر آ رہے اس کو open کریں یہاں سے اوپر آپ کے پاس یہ رکھیں یہ check ہوئے ہیں ایٹ ایک گلانس چیک ہوئے اس کو uncheck کر دیں تو ایٹ ایک گلانس رائیب ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اگر واپس آنا ہے تو دوبارہ اس کو چیک کر دیں اسی طرح آپ اس کے wordpress اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اس کو آپ ختم کر دیں دوبارہ واپس لاسکتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس option نظر آ رہے ہیں یا یہ جو welcome screen ہے اس کو آپ واپس لے کے آ سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ آپ اوپر اس کو close کر دیں اور یہاں سے آپ کو help بغیرہ دے گا یہ کیا کچھ ہوتا ہے یہ کیا نہیں ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کو study کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں سے آپ کیا کریں گے اس کو open کریں گے یہ آپ کا back end ہے یہ جو سارا ہے جہاں آپ design کر رہے ہیں آپ کی جو ویب سائٹ جہاں آپ design کر رہے ہیں اس کو back end کہتے ہیں اور اگر اگر front end پہ جانا جانا تو کہاں سے جائیں گے یہ آپ کو top پہ نظر آ رہے دیکھیں پنجاب group of colleges یہاں سے آپ اپنے front end پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو آپ کا front end دکھر ہے جہاں پر آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ بتائے گا کہ بھی آپ کی کس طرح سے ویب سائٹ بن رہی ہے اگر آپ نے یہاں سے دوبارہ back end پہ جانا تو یہاں سے آپ again جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں کام کرتا ہوں اب میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ for example میں اس کو ہمارے سے کبھی چیز ہی کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں چاہتا ہوں یہی چیز میرے پاس دوبارہ آجائے کیسے آئے گی ہم یہاں پہ لکھیں گے local host ٹھیک ہو گیا ہم لوگ اسی folder کو call کریں گے folder آپ کو تب پتہ لے گیا جب آپ پیچھے میں نے ویڈیو آپ کی انسٹالیشن کی بتائی ہے وہاں پر میں نے ایک folder جو old ویڈیوز جو لیکچرز وہ نہیں دیکھے تو آپ ان کو دیکھیں گے then آپ کو آگے سمجھا گے کہ کیا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں call کروں Punjab college call کر گی slash اور بعض اقعات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ویمپ سرور ہوتا ہے وہ run نہیں کر رہا ہوتا جب آپ اپنا پی سی اون کرتے ہیں آپ اس کو لکھنے کی بجائے local host یوٹیو پنجاب police کو لکھنے کی بجائے آپ سب سے پہلے کیا کریں آپ نیچے یہاں چلے جائیں اپنے یہ جو search ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر search میں آپ جائیں گے آپ اپنے یہاں سے ویمپ جو آپ کا سرور ہے یہ اس کو اس کو لازمی اون کر دی جائے گا اس میں جیسے کہ آپ ایک click کریں گے تو آپ کا ویمپ سرور جو ہے وہ اون ہو جائے گا run کرنا سٹارٹ کر جائے گا then آپ اس کو دوبارہ وہاں پر یہاں پر آکے کیا کریں گے اس پیج کو refresh کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے پاس یہ سکرین open ہو جائے گی ٹھیک ہوگا اب بعض گوات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو لائن نظر آرہی ہے پنجاب کالجز کسٹومائز یہ نیو یہ آپ کو کبھی نہیں نظر آتی ٹھیک ہوگا آپ کیا کریں گے اب میں اس کو میں چینج کرتا ہوں پنجاب کالج ٹھیک ہوگیا کبھی کبھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مجھے میں نے بھی آپ کو لائن نظر آتی تو آپ کیا لکھیں گے اس کے ساتھ wp- slash admin ٹھیک ہوگیا آپ یہ ساتھ لکھیں گے تو تہنہ آپ کے پاس یہ سکرین ہے یہ آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی یہ رکھیں یہ بیک انڈ ہے بیک انڈ پہ اگر آپ نے جانا ہے اگر آپ کے پاس لائن نظر آئی تو آپ یہ ساتھ تھی تو آپ آٹومیٹیکلی اس پہ کلک کریں آپ فرنٹ اینڈ پہ آ جائیں گے اگر دوبارہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو دوبارہ آپ کیا چل جائیں گے بیک انڈ پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہوگیا ممید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی تب تک لئے آپ اس کی پریکٹس کریں بیٹھ کے کہ کس طرح سے میں نے بھی جواب کو بتایا ویڈیو کو دیکھ کے ساتھ پریکٹس کرتے جائیں ٹھیک ہوگیا نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس کے اندرم تھیمز کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں کون کونسی تھیمز جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم تھیمز کو پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا تب تک کے لئے آپ اسی اسی کی پریکٹس کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ویڈیوز ہوں گی جو لیکچرز ہوں گے آپ کو باس آنی مل سکیں ٹھیک ہو گیا تب تک کے لئے اللہ حافظ